باستواللیکم انہیں ویڈیو کے درم بات کرنے والے ہیں یہاں پر سلمان خان کو لے کر اب سبھی جانتے ہیں کہ سلمان خان کی جو افکومنگ فلم ہے اس کو لے کر اپ ڈیٹ دینے والے ہیں جی ہاں دوستو سلمان خان کی ٹائگر تینی کے بعد جس موی کو لے کر ارانسمنٹ کیا گیا تھا بیسیکلی وہ فلم آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ فلم تی بول تھی اور اس کو لے کر بھائی لاسٹ ایئر بھی اس کا سمورت ادھگارن کر دیا گیا تھا بٹکشی کارر سے وہ اس کے بعد انڈیا اور بھائی جو مال دیپ ہیں ان کے ریلیشن خراب ہو گئی وہ فلم نہیں بن پائی تو اب اس کو لے کر سوچل میڈیا بہت تیجی سے بھائی ریومرز پھیلائے جا رہا ہے کہ جو بول ہے وہ بند ہو گئی ہے بول اب نہیں بنے گی تو دوستو آپ کو لے کر ہم بول فلم کو لے کر سلمان خان کی اپکومنگ فلم بول کو لے کر آپ کو انفرمیشن دینے والے ہیں کہ بسیکلی کنفرم کرنے والے ہیں کہ کرن جہور اور سلمان خان لگو پچیس سال کے بعد کسی سکرپٹ پر کسی پروڈیکٹ اور بھائی ساتھ کام کرنے والے ہیں اور کرن جہور نے جب اس کو لے کر آنونسمنٹ کیا تھا تو بہت بڑی بات کہی تھی کہ ایک لمبے سمیق بعد میں اور سلمان ایک فلم کے اندر شاتھ آ رہے ہیں تو فین کے اندر بھی کافی ایکسائیٹمنٹ تھا کہ بھائی ایک لمبے سمیق بعد کرن جہور اور سلمان خان ساتھ آ رہے ہیں بیسیکلی فلم کی کہانی بھی جبردست تھی جی ہاں دوستو بیسیکلی کرن جہور بنانے والے تھے ایکسن فلم اور ایکسن بھی کیسی ایکسن فلم بھائی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہائی اکٹین ایکسن فلم یعنی جبردست ایکسن فلم بنانے والے جو فلم کی تھیم تھی بھارت اور مالدیب کی ریلیشن پر آدھارت فلم تھی جہاں پر مالدیب کے اوپر ایک آتنکوادی حملہ ہوتا ہے اور وہاں پر سلمان خان جاتے ہیں جی ہاں دوستو اور وہ پھر اس آتنکوادی حملے کو بھی فل کرتے ہیں اور مالدیب کے اندر واپس وہاں کے جو سرکار تھی جس کو اب دست کر دیا گیا تو اس سرکار کو چھٹا تھے ہیں اور اس پرکار فلم کی جو کہانی تھی بہت ہی یونک سٹوری یہاں پر چنی گئی تھی اور فین بھی کافی ایکسائیٹڈ تھے کہ بھائی سلمان خان ایک ایکسن فلم لے کیا رہے اور فلم کو بھائی ڈائریکٹ ہون کر رہے تھے ویشنو بردن جی ہاں دوستو جو جنہیں شیرسہ جیسی مووی کو بھائی ڈائریکٹ کیا تھا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جیسے اس فلم کی کہانی آپ کو پتا ہے فلور پہ آتی اسی دوران انڈیا اور جو مالدیبے بھائی ان کے ریلیشن خراب ہو گئی بسیکلی کرن جور اس فلم کے اندر لگ بھائی چار سو کروڑوں کا بجٹ لے کر چل رہے تھے لیکن بھائی یہ بڑا سوکنگ تھا کہ یہاں پر انڈیا اور مالدیب کی ریلیشن خراب ہو گئی اور پھر فلم کو پوسٹ پونڈ کر دیا گا کچھ سمیں کے لیے اور اس کے بعد اب سوسل میڈیا پر ایک خبر تھیلی کہ بھائی جو فلم ہے اب وہ ڈببہ بند ہو گئی ہے یہ فلم نہیں بننے والی ہے اس کے بعد تمام جو بڑے بڑے پیز ہیں جو والی وڈی کی نیوز دیتے ہیں دوستو ان کے طرف سے ایک خبر نکل کر آئیے یہ آپ کنپرم مان سکتے ہیں کہ دابول دب بابند نہیں ہوئی ہے بیسیکلی دابول بنے گی اور اس دابول کے جو سوٹنگ ہے اسی سال بھائی نومبر دیسمبر کے اندر اس کی سٹرنگ سٹارٹ ہو جائے گی فلم کا جبردست بجٹ ہے ہائی اوکٹین ایکشن فلم ہونے والی ہے الگ بھائی چار سو کروڑ کے آسواسے اس فلم کا بجٹ ہوگا جبردست جبردست ایکشن سین بھائی اس فلم کے اندر دکھائیں جائیں گے تو مجھے آسا ہے کہ کم سے کم سلمان خان کی جو اپکمیگ فلم ہے ان میں ایک بڑی فلم دابول بھی تھی اور جب اس کو لے کر انونسمنٹ کیا گیا ہے اس فلم کا بج ساتوی آسمان پہ تھا تو بیسیکلی جو فین ہے بھائی ان کو نراث ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ مان سکتے ہیں کہ دابول اسی سال اس کی سوٹنگ بھی بھائی سٹارٹ ہونے والی ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی فلم کو پہلے انونسمنٹ کر رہا تھا تھا کہ دوزار پچیس کندر آئے گی بچ ابھی دبائی دیکھنے والی بات ہوگی کہ فلم دوزار پچیس کندر آنا تھوڑا مسکل لگ رہا ہے میں بھی پوشیبل ہے کہ فلم دوزار چھبیس کندر بھائی ریلیز ہو تو کیسے لگی ان ایفرمیشن جب بتائیں کومیٹ بوکس میں